سوال نمبر ایک روزانہ رات کے سمعے لہسن کھانے سے کیا ہوتا ہے دراصل رات میں لہسن کھانے سے کل چیزیں ہو سکتی ہے جیسے کی نمبریں جو وقتی رات کو سونے سے پہلے لہسن کا سیون کرتا ہے اسے اپنے کلسٹور کو کم گننے میں مدد ملتی ہے ہم آپ کو بتا دے کہ لہسن شریح میں ہانے کارک کلسٹور یعنی LDL کے اس طرح کو کم گرتا ہے ساتھ ہی اس کے اندر پائے جانے والے انٹی ہائپر لیپیڈیمیا گون کلسٹور کو کم گننے میں اپی ہوگی ہے حالانکہ اچھ کلسٹور سے جونج رہے لوگ اپنی ڈائٹ میں رات کو سونے سے پہلے لہسن کو جوڑنے سے پہلے ایک بار ایکسپٹ کی سلا جرور لیں نمبر دو اگر رات کو سونے سے پہلے لہسن کا سیون کیا جائے تو یہ وزن کو کم گر سکتا ہے اس کے اندر پائے جانے والے انٹی آور سٹی گون شریح سے اتری چربی نکالنے میں اپی ہوگی ہے وہیں اس کے سیون سے شریح میں فیٹ جمع ہونے کی سمسیے بھی دور ہو جاتی ہے نمبر تین یدی آپ سردی جخام بخار آدھی سے پریشان ہے تو رات میں سونے سے پہلے لہسن کا سیون کریں ایسا کرنے سے پتی روش اندرک کے کالرے میں صدھار ہوتا ہے ساتھی بخار سردی جخام آدھی سمسیے سے راحت بھی ملتی ہے اس کے علاوہ لہسن کا ارگ بھی رات کو سونے سے پہلے لیا جا سکتا ہے یہ بھی بخار کو دور کرنے میں اپی ہوگی ہے نمبر چار ہم آپ کو بتا دے کہ یدی آپ رات کو سونے سے پہلے کچھے لہسن کا سیون کرتے ہیں تو یہ شریح میں کیلسیم اپشوشن میں مددگار ہے گٹھیہ کی سمسیے جو کی ہٹیوں کے کمجور ہونے کی بیماری ہے میں راحت پہنچاتا ہے لہسن کے اندر سلفر انٹی اترائیٹس گون انٹی انفلیمنٹی آدھی پاہ جاتے ہیں جو ہٹیوں کو مجبورت بناتے ہیں گٹھیہ کی سمسیے سے چھٹکارہ دلا سکتے ہیں نمبر پچھے روک پرتیو شمتہ بڑھانے میں لہسن آپ کے بہت کام آ سکتا ہے رات کو سونے سے پہلے ایک یا دو کلی کا سیون کریں ایسا کرنے سے روک پرتیو شمتہ میں صدہ راتا ہے اس کے اندر کئی ایسے یوگیک پائے جاتے ہیں جو نیکیول روک پرتیو شمتہ کو بڑھاتے ہیں بلکہ پرتیرکشہ کوشکاؤں کی سنگیہ بھی بڑھاتے ہیں نمبر چھے رات کو سونے سے پہلے ایک یا دو کلی لہسون کھانے سے اس کے اندر پائے جانے والے انٹی مائکرو بورگوں کیویسٹی کو دور کرنے میں اپی ہوگی ہیں ساتھ ہی لہسون مسوروں کی بیماری سے بھی لڑنے میں مددگار ہیں اگر اب لہسون کے ارگ سے بنا ٹوٹ پیس رات کو سونے سے پہلے استعمال کرتے ہیں تو یہ داتوں کو شتی ہونے سے بھی بچا سکتا ہے نمبر ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو بھولنے کی بیماری یا یاد دس کمجور ہونے کی سمسیہ ہوتی ہے بہن نہ اچھے سے سوچ پاتے ہیں نہ ان میں سبندے کی شمتہ ہوتی ہے ایسے میں اگر رات کو سونے سے پہلے لہسون کی کلی کر سیون کیا جائے تو یہ یاد دس کو بڑھاتی ہے ساتھ ہی ازوائن کی سمسیہ سے بھی چھٹکارہ دلاتی ہے اس کے سیون سے ڈیموشیہ کا خطرہ بھی کام ہوتا ہے لہسون کے اندر پائے جاننے والے انٹی اکسیڈن دماغی شمتہ کو بڑھا سکتے ہیں سوال نمبر دو لہسون میں شہد ملا کر کھانے سے کیا ہوتا ہے دوسر شہد اور لہسون دونوں ہی کلسٹور کو کم کرنے میں اہم بومی کا نباتے ہیں یہ ہردے کی دھمنیوں میں جمع ہوئے کلسٹور کو بھی کم کرنے میں مدد کا ثابت ہوتا ہے لہسون شہد کا اس طرح سیون کرنے سے آپ کا میٹابولیزم تیجی سے کم کرتا ہے جس سے آپ کا بزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے کئی پروشوں کو پروش شکتی کی سمسیاں ہوتی ہیں جو کہ ان کے خانپان سے بھی جڑی رہتی ہیں پروش شکتی کمجور ہونے کے کارن ان کی شادشدہ جندگی میں بھی کافی کھلر پڑتا ہے حالکہ لہسون اور سہت کا ایک سار سیون کرنے کے کارن پروش شکتی کو مجبوطی کرنے کے لیے اسادار پریڈام دے کے جا سکتے ہیں جڑی ہوئی کئی پرکار کی سمسیاں جیسے کجلی اور پھر فنگرس انفیکشن سے جونستے ہوئے نظر آتا ہے اور کسی بھی پرکار کے فنگرس انکمر سے پروشوں کے شریع کی رکشہ کرنے میں کافی مدد کا ثابت ہوتے ہیں یہ شریع کے اندر موجود کوشیگاؤں کو بیکٹیریا کے پرباب کو شریع پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے پریریت کرتے ہیں سوال نمبر تین صبح خالی پیٹ لہسون کھانے سے کیا ہوتا ہے دراصل روزانہ صبح خالی پیٹ لہسون کھانے سے وجل تیجی سے گھٹا ہے لہسون میں کئی ایسے تطور پائے جاتے ہیں جو شریع کے اطریق فیٹ کو بند کرنے میں مدد کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں لہسون میٹابولیزم کو بھی بڑھاتا ہے جس سے موٹاپک کی سمسیت دور ہوتی ہیں اس کے علاوہ بلڈ شوگر کنٹرول بھی لہسون میں اینی سیس نامک یوگی پائے جاتا ہے جو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے لیے آپ کو روزانہ خالی پیٹ چار لہسون کی کلیہ چبانی چاہیے اس کے علاوہ لہسون میں اینٹی ایمفلیمنٹری اینٹی کاسی نوزیکنی کنٹ پائے جاتا ہے ہر صوبہ خالی پیٹ لہسون کا سیون کرنے سے کینسل سے بچنے میں مدد ملتی ہے وہیں لہسون میں اینٹی اکسیڈنٹ پائے جاتا ہے جو کئی پرکار کے کینسل سے شریع کی سرکشہ کرتا ہے لہسون شادریک اور مانسک سواستے کے لیے فائدہ بند ہے نیمی دروب سے خالی پیٹ اس کا سیون کرنے سے مستق کے رسائے سنتولیت رہتا ہے اس سے مون بہتر ہوتا ہے اور ڈپریسن کے سمسیاں کم ہوتی ہیں سوالنبر چار لہسون اور پیاج ایک ساتھ کھانے سے کیا ہوتا ہے دسپ پیاج میں اینٹی اکسیڈنٹ کی پرچون ماترہ پائے جاتی ہے اس میں پچیس پرکار کے فلینوائٹس اینٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں پیاج کا سیون کرنے والے لوگوں میں ہردے روک کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے سردی یا چخام ہونے پر بھی لہسون اور پیاج کے سیون سے کافی راہت ملتی ہے گٹیا میں پیاج بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جو لوگ ڈائیویڈیس سے پیجت ہیں پیاج کا سیون ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے پیاج کھانے سے بلڈ شیوگر لیول کنٹورن میں کرنے میں مدد ملتی ہے یہ ہے بات کئی سٹیڈی میں بھی سامنے آ چکی ہے سوال نمبر پانچ کیا ڈائیویڈیس کے روگی لہسون کھا سکتے ہیں دراصل اگر آپ بھی ڈائیویڈیس کے مریض ہیں تو لہسون آپ کے لیے کمال کر سکتا ہے کئی طرح کے خوصدی گونوں سے بھرپور ہوتا ہے لہسون میں موجود پوسطتہ تو ایمیٹی بڑھانے کے ساتھ ہی بوڈی کو ڈیکور کرنے میں بھی مدد کرتا ہے لہسون میں موجود امینو ایسید ہومسسٹین کی ماطرہ کو کم کرنے میں کارگر ہے یا خون میں موجود شوگر کو کنٹرول کرتا ہے ڈائیویڈیس ایک میٹابولک ڈیسورڈر ہے یا شریح میں انسولین کی کمی سے ہوتا ہے لہسون انسولین پرتی روگیوں کے لیے بھی لاپکاری ہے ڈائیویڈیس کے روگیوں کو ہردے روگ کڈنی فیلیر کا خطرہ ادھیک رہتا ہے لہسون کھانے سے ہردے کا جوکم کم ہو جاتا ہے لہسون میں بیٹ کلسٹور کو کم کرتا ہے گوڈ کلسٹور کو بڑھاتا ہے لہسون میں بائیو ایکٹک کمپاؤنڈ پائے جاتا ہے یہ شریح کو کئی روگوں سے بچاتا ہے لہسون میں ویٹامین بی سکس اور ویٹامین سی ہوتا ہے ویٹامین سی رکھت سرکرہ کے اس طرف کو بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے وہی ویٹامین بی سکس میٹابولیجم کو ٹھیک رکھتا ہے سبالنمبر چھے روزانہ لہسون کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے ترسے یدی آپ روزانہ لہسون کھائے تو آپ کی پاچنکریہ مجبوط ہو سکتی ہے آپ کسی ایٹھ کھانے کو آسانی سے بچا سکتے ہیں آپ کو کبھی بھی پاچن بکار کی سمجھ سے نہیں ہوگی آپ کا وجن بھی بہت حد تک کنٹرول میں رہ سکتا ہے آپ یدی روزانہ لہسون کو پانی کے ساتھ ملا کر کھائے تو آپ کے شریح کو ڈیٹوکسیفائی کرنے میں مدد مل سکتی ہے یعنی آپ کے شریح سے وشات پرداد آسانی سے باہر نکل سکتا ہے آپ ڈائی بیڈی جو کیلسٹ جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں یدی آپ روزانہ کھالی پر لہسون کا سیون کرے تو آپ کو ٹی وی جیسی بیماری ہونے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے یدی آپ روزانہ لہسون کھائے تو آپ کو سردی جکام اور استمر جیسی بیماری کبھی پریشان نہیں کرے گی